یاد رکھنا آج کل یہ لوگ یہ سوچ دے نا یہ پردہ جو ہے معاذ اللہ یہ قید ہے پردہ جو ہے یہ دکیانوسیت ہے پردہ جو ہے یہ پرانے خیالات ہے اچھی طرح یاد رکھو اسلام میں پردہ دکیانوسیت نہیں ہے اسلام میں پردہ پرانے خیالات نہیں ہے بلکہ اسلام کا یہ تصبر ہے اگر کوئی یہ سوچے یار پردہ تو ظلم ہے بیٹیوں کو پردے میں کیوں رکھیں جدید دور ہے نیا دور ہے فلموں کا دور ہے سریلوں کا دور ہے آزاد خیالی کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے تو بیٹیوں کو گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھنا ظلم ہے تو میں کہتا ہوں اگر پردے میں رکھنا ظلم ہے تو تم نے اپنی دولت کو تجوری میں کیوں چھپا رکھی ہے اس کو کیوں پردے میں رکھا ہے لا روٹ تم اس کو لا کر کے رکھو اپنے سونے کے زیورات کو تم نے کہیں کہ چابیوں میں اپنے بھائیوں سے حتیٰ کہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے کیوں چھپا رکھ رہے ہیں آپ کہیں گے نئی مولانا وہ بہت قیمتی چیز ہے یہی تو بتانا مقصود ہے چھپا کے رکھنا ظلم نہیں ہے چھپا کے رکھنا قیمتی ہونے کی علاقہ ہے آؤ کہ باپ جتنی دولت کی اہمیت ہے اس سے زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے لوگ اور ہم نے ہر قیمتی چیز کو چھپایا ہم نے ہر قیمتی چیز کو چھپایا ہم نہیں اللہ نے بھی چھپایا ہر قیمتی چیز کو چھپایا دیکھو پوری دنیا کے اندر لاکھ و کروڑوں کی تعداد میں مسجد ہے مسجد ہیں کہ نہیں لاکھ و کروڑوں کی تعداد میں لیکن ساری مسجد براہنا پہ بردہ کھڑی ہوئی ہے ایک مسجد ہے جو تمام مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جس کو مسجد حرام کہتے ہیں اس کو گلاف کے اندر چھپا کر کے بتایا گیا کہ جو سب مسجدوں میں افضل مسجد تھی اس کو پردے میں کر کے بتایا گیا وہ مسجد اور ہے یہ مسجد اور ہے اسی طریقے سے ساری قبریں بے پردہ پڑی ہوئی ہیں ہر قبر بے پردہ ہے لیکن بعض قبروں پر چادر چڑی ہوئی وہ چادر کے اندر چھپائی گئے ہیں جیسے ہی بندہ چادر والی قبر کو دیکھتا ہے سمجھ جاتا ہے یہ کسی شرابی کی قبر نہیں یہ کسی جواری کی قبر نہیں یہ کسی بے نمازے کی قبر نہیں یہ قبر کسی اللہ کے پر سیدھا بجھتے گی اور یہ قیمتی قبر ہے جو قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے وہ اور ہے جو پردے میں ہے وہ اور ہے پردے میں رکھنا ظلم نہیں ہے پردے میں رکھنا یہ اہمیت کی علامت ہے قیمتی ہونے کی علامت ہے جس قبر کو قیمتی جانا اسے پردے میں کر دیا گوث پاک کی قبر پردے میں غریب نواز کی قبر پردے میں مقدوں میں سمنہ کی قبر پردے میں محبوب علائی کی قبر پردے میں بختیار کاغی کی قبر پردے میں یہ سب پردے میں رکھ بھی بتایا کہ اور ہے اب جو نہیں چڑھاتے اپنے بزرگوں پر وہ اپنے بزرگوں کو بزرگوں سمجھتے ہی نہیں ہیں اس لئے کہ ہم بزرگوں سمجھتے ہیں سب کا اپنا اپنا مسئلہ ایک صاحب مجھے ملے میرے شہر کے قبرستان میں میں مجھے کہا کہ مولانا تھوڑی حسی مزاق کیونہوں نے حلق مجھورت کی قبرستان میں مولانا آپ تک چادر اس لیے چڑھاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو تھنڈی لگتی ہے میں نے کہا ہاں جنت کی آواؤں کی چھنڈی لگتی ہے لیکن یہ بات تو ہے کہ آپ اس لیے نہیں چڑھاتے کہ آگ جل رہی ہے تو کہیں گلاب چل کر کہ آپ کی پول نہ کھل جائے اس لیے آپ نہیں چڑھاتے یہ بات ہم نے بھی کر دیا حالانا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اندر کی آگ اوپر سبانے اور اندر کی چھنڈی اوپر سبانے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں جواب ہی ویسا دینا پڑتا ہے مگر جو قیمتی قبر کی اس کو گلاب ڈال کر کے پردے میں کر دیا ہے پھر دیکھو مسجدوں میں جو افضل مسجد وہ پردے میں پھر قبروں میں جو افضل قبریں وہ پردے میں اسی طرح سے اگر اور آپ دور جائیے گا تو انسان کے پورے جسم میں آنکھ ناکھ کان زبان ہوت ہاتھ پیر یہ سب بے پردہ لیکن ان سب کا ایک بادشاہ ہے جس کو دل کہتے ہیں جب تک کہ دل زندہ انسان زندہ دل مرا انسان مرا تو یہ اس کو جسم انسانی کا بادشاہ کہتے ہیں ریایہ کو بے پردہ کیا بادشاہ کو اندر پردے میں رکھا اور بتائے جو قیمتی وہ پردے میں ہیں اس کے بعد اب سم کی بات چھوڑو اللہ اکبر کتابیں لاکھوں کروڑوں چھپی ساری کتابیں ننگی پڑی رہی لیکن جو اللہ کی کتابیں جسے قرآن کہا دے ہیں اسے جزدار میں رنگ میں بتا دیا گیا اور کتابیں اور ہے پردے والی کتاب اور اور انسان جس بھی کتاب کو جزدار میں دیکھے گا مسلمان کا بچہ ہی وہ لے گا کہ قرآن ہے اس لئے کہ ہمارے صرف قرآن کرنے میں رکھا ہے بخاری کو بھی جزدار میں رکھا جاتا ہے مسلم کبھی جزدار میں ہر کتاب قیمتی ہے لیکن ہمارے جزدار میں سے قرآن رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اسلام کا نظریہ پردہ مطلب ظلم نہیں جس کو قیمتی جانا اس کو پردے میں رکھا اب آئیے اور آخری بات اس سلسلے میں سمات کرنے اللہ نے ساری مخلوق بنائی تمام مخلوق کو بے پردہ کیا اور خود پردے میں ہو کرنے بتا دیا کہ جو سم سے قیمتی ہوتا ہو وہ بے پردہ نہیں بلکہ پردے میں رہا ہے خود خالق پردے میں خود خالق بے پردہ نہیں ہے خالق نے اپنے آپ کو چھپایا ہے بے پردے میں ہے تو آپ پتا چلا پردہ ظلم ہے پردہ ظلم نہیں ہے بلکہ بے پردگی بعض جگہ ظلم ہے موسیقی